اسلام علیکم میرا نام سفیان ہے اور آپ دیکھے ہیں سفیان بھی لوگیں تو آج میں اپنے چاچو سے ملانے مالا ہوں آپ کو تو چلیں آپ کو ملواتا ہوں اور پنسیت کرتے ہیں وہ تو لو جی ہم آگے ہیں اپنے چاچو کے پاس تو یہ ہمارے چاچو ہیں خاص تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی چاچو کیا حال ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکتر والن ناظر حسابهم وهم فی وفلاتوں ومہرزون سطر میں سپارے کی ہے پہلی یہ ہے سٹارٹ ہے اللہ کہتا ہے ہم سے کہ انسان تو غفلت میں پڑا ہو رہا ہے اور حساب کا وقت قریب آگیا ہے تو کیا ہم نے تیاری کی ہے حساب کی جیسے دیکھے نا ایک بندہ کلرک ہے تو وہ پچھلے ٹائم جو ہے نا اس نے ساری جب دروزن کرتا ہے تو وہ پھر حساب پورا کرتا ہے کہ میں نے یہ کمیا یہ کسی کو دیا یہ لیا تو اگر وہ حساب نہیں دے گا تو پھر مالک پتا ہے اس کے ساتھ کیا کرے گا تو یہ تو دنیاوی مالک ہے نا تو جس میں میں دنیا میں بھیجا ہے وہ کہاں ہمیں کتا بنا دیتا کوئی جانور بنا دیتا ہمیں ساتھ میں وہ مالک ہمارا پیٹ تھا ہمارے اوپر گوجھ لاتا تو ہمارا کیا شروع تھا تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اپنے مالک کی جو ہے نا وہ میں کرنی چاہیے نا کسر تو رات کو جب ہم سوئے سونے سے پہلے پانچ منٹ جو ہے نا تھوڑا دیکھیں سارا دن ہم نے کرا کیا یہ ہمارے ملک میں اکنارہ لگتا ہے نا روزانہ وہ جی احتساب احتساب یہ تو چورا سارے رام پور ان میں اگر اکل نان کی کوئی چیز ہونا چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے وہ چیف جسٹرس ہو چاہے وہ جیئرمین سینرٹ ہو چاہے وہ صدر ہے پرائم نسٹر ہے یہ حرام کے پیسے سے حج کے لیے چلے جاتے ہیں سارے کے سارے سلاہ الدین اور یو بی وہ بند ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہمارے قبلہ احمد کو حضرت بڑھایا تو ان سے کہا گیا کہ حج کر لیں ان کے نخاش بھی بڑی تھی تو انہوں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کہا گیا جی اتنے پیسے انہوں نے کہا یہ پیسہ میرا نہیں ہے تو یہ کبھی ہمارے حکمرانوں نے بھی سوچا تو یہ جو ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں اگر ان حکمرانوں کی طرف چوروں گنڈوں شرابیوں ان لوگوں کی طرف کر دیکھو گئے تو پھر تو حالات ایسی رہیں گی تو حالات ہم نے جب اپنے اللہ کے ساتھ صورہ کر لیا اپنے اللہ ٹھیک کر لیا تو پھر ہمارے اوپر پھر ایسے چور اور گمراہ لوگ مسلف نہیں ہوں پھر اللہ ہمیں کو اچھا حکمران دے رہا تو میرے بھائی قرآن اللہ نے اس لیے نہیں ہمیں دیا کہ بس اس کو جاڑ پہنچ کے انچی جگہ رکھ یا چون لیا بس یا جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے اس کو پڑھیں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ پھاگ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لیکن ہم جب اسے پڑھیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زندگی کیا ہے ہم دنیا میں کیوں آئے اور بھئی صرف اس لیے دن ہی آئے نا لکاہ کر لیا شک بچے پیدا کر لیا پیسہ کمالیا کھا لیا دکانوں پر ہم جاتے ہیں تو ہم اکثر باتیں کرتے ہیں گا یار یہ پتہ نہیں گوشت ہلال کا ہے تو ہلال ہے کہ یہ حرام ہے یعنی مرہ ہوا جانور تیلوں کی باتیں سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں تو یہ بات نہیں ہے بات تو یہ ہے پہلے اپنی جیب میں دیکھو جس پیسے سے گوشت لے رہے ہو کیا وہ پیسہ ہلال کا ہے اگر وہ جانور جس کا آپ نے گوشت لینا ہے وہ سو پیزہ ہلال ہے تو یہ پیسہ اسے حرام کر دینا تو جب کھانا حرام پہننا حرام بولنا حرام سننا حرام تو پھر ہم کہیں کہ ہماری اولادیں جو ہے نا وہ ہماری عزت نہیں کرتی تو پھر ایسے ہی ہوگا وہ کہتے ہیں آج کل دنیا پڑھی میں سمجھت ہوں یہ گمرال ہو گا میرا باپ اور میرا ایک چچا تھا ہمارے گوہم یہ دونوں وہ پنجابی لفت پڑھ لیتے تھے کوئی نہیں پڑھا تھا لیکن وہ لوگ گمراء نہیں تھے آج کے گمراء ہیں وہ لوگن پڑھ انہیں کہ باوجود انہوں نے نہ کبھی دودھ میں پانے ڈالا نہ کبھی انہوں نے کوئی اور کام ایسا کرتا یہ میں اپنوں کی نہیں صرف بات کر رہا میں اپنے پورے گاؤں کی بات کر لیتا ہوں یہاں ساتھ میں جتنے گاؤں ہیں لوگوں کو دیکھا ہے وہ جب کھیت میں حل لے کے جاتے تھے تو وہ بسم اللہ پڑھتے تھے وہ آج تو ماشاءاللہ بڑی بڑی ڈگری ہیں اور یہ جب ٹرکٹر لے کے جاتے ہیں تو یہ انڈیا کا کوئی گانا پھٹ کرتے ہیں تو اس کھیت میں برکت کہاں سے آئے گی پھر جب یہ صاحب ہوگا نا تو بڑا مشکل بھکت گا کبر میں نہ کوئی صدر دیکھا جائے گا نہ کوئی آرمی چیف دیکھا جائے گا نہ کوئی اور چھوٹا پڑا وہاں صرف عمل دیکھے جائیں گے تو اپنی زندگی کو نہ دنیا میں خراب کرو نہ آخرت میں میں جبان رہا کہاں مجھے جبنی زبان بھی آتی ہے ہمارے ساتھ ایک امریکن تھی لنڈا کبھی کبھی اسلام کے مذہبے بات ہونی ہے تو اس نے کہنا کہ یہ کیا تم لوگ ایسے فراد لگایا ہوئے ہیں مسلمان میں اگر بالفرد مسلمانوں کی تمہاری بات سچ بھی مان لی جائے تو تم لوگوں نے ہم کافروں کے ساتھ جہنم کی طرف دھوڑ لگائی دیا ہے کہ پہلے کون جاتا ہے تو اس کی بات وہ ہنڈڑ بھی ہنڈڑ صحیح تھی کرنا پڑھ لے ہم نے تو بھئی جب آپ ایک کام زندگی میں ہے نا تو جب آپ پولیس میں فوج میں برتی ہو جاتے ہیں تو وہ ایک میلٹ کے اندر اندر آپ کی زندگی کا سارے کا سارا نظام بدل جاتا ہے کیونکہ اگر آپ ان کے رول کو فالو نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کام سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے سزا دیں گے تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ نے پھر آگے جو ہے نا اس کے آگے پھرے کے دارہ ہے کہ زندگی کیسے گزار دیں گے وہ نبی آخرز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا گئے ہیں تو کافروں جیسے ہم چیرہ بنائیں کپڑے ان کی طرح پینیں حرام کھائیں ملاوٹ کریں ہر طرح کی ایسے نہیں چلے گا اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر جو کلمہ کہتا ہے وہ کرو گا دو باتیں نہیں تو ابو جیل بھی اللہ کو مانتا تھا لیکن ساتھ کو کہتا تھا کہ تھوڑی سی ہمارے ان بتوں کی ان کی بھی جاہت تھوڑی ساڑھ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں یعنی اللہ مہدہ والا آشو یہ میری انگلی ہیں پانچ یہ انگلی تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے یہ کتنا خوبصورت آتا ہے یہ برابر ہیں تو کوئی بندہ میری انگلی بنا دے ان کے برابر کر دی نہیں کر سکتا جتنی مرضی ٹکنالوجی آجی یہ میرا اللہ وحدہ والا شریف ہے جس کے یہ سارے کام ہیں جو کام اللہ نے کر دیا ہے وہ ہم سوچ نہیں سکتے تو گمرائی کی طرف مت جاؤ اللہ سے رضیو کر لو اگر اس دنیا میں بھی اس دنیا میں تو میں اللہ نے تو دولہ بنا کر بھیجا کفار ہماری وجہ سے کھانا کھا رہے ہیں جس دن ایک مسلمان بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں نہیں رہے گا کیامت آجے گا اسی وقت تو ہماری طریقہ اٹھا کے دیکھ لو ہکمرانوں کی طرف مت دیکھو جب ایسے ہکمران ہوں گے نا تو پیچھے چلے جاؤ بہت سے ایسے ملیں گے آپ لوگ ہماری طریقہ اندر جو غدار تھے جو پیسہ اور عورت کے پیچھے بھاگے ہیں تو ان سے ہکمرانیاں چھین لی گئے سلطان عثمانیہ کو دیکھ لو جب تک ان کی وہ ٹھیک رہے وہ ترقی کرتے گئے کرتے گئے دنیا ان کے پاؤں کے نیچے تھی تو جب ان میں بھی وہ غدار شرابی زانی پیسہ کٹھے کرنے والے آگئے تو اللہ نے پھر ان کو اوپر کفار کو مسلط کر دیا یہ مغلوں کو دیکھ لو جب وہ رنگزے بالمگیر تھا تو وہ تو جو اللہ کے رسول نے کہا تو اس طریقے سے وہ چان رہا تھا لیکن اس کے بعد جب آئے ہیں ممشہ رنگیلہ جیسے لوگ جن کے جلاد صرف عورتوں کے اوپر ہوا کرتے تھے کہ کم سی عورت کس دن میرے پاس آئے گی تو وہ یہ نہ کرے یہ نہ کرے تو پھر کیا شرگ ہوا پھر وہ غلام کا در رحلہ نے اس کے اوپر چھاتی کے اوپر بیٹھ کے اس کی آنکھیں دونوں نکال لی اندہ کر دیا تو پھر اللہ کہتا ہے میں رسوا کروں گا تو اس لیے اگر دنیا میں ہم ایسے اکڑ کے جینا ہے نا تو پھر ہمیں اللہ کی مان کر چلیں گے اللہ کی مان کر چلیں گے نا اللہ کی تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے اور آخرت میں سوچتے ہیں ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں میں کیا کیا ملے سوچ لیے میرے تھوڑے طائے کو زیادہ سمجھیں کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں کچھ نہیں ہے دنیا میں ضرورتیں ہیں جو ہے نا وہ ہماری پوری ہوتی ہیں صرف فشوں کے لیے ہم لوگ جو نا یہ بڑے بڑے کرتے ہیں کہ جب قبر میں جیسی قبر میں نہیں بلکہ جب جان نکلنے کا ٹائم آئے گا تو وہیں پہ تماشا لگ جئے گا ہمارے ساتھ کہاں بھئیہ کیا کر کہاں تو اس لیے اللہ سے لوگ لگا لیں ہم سب صرف اکستانی نہیں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں تو ہمارے سب کے لیے دل ڈٹھنے چاہیئے چاہے وہ مسلمان امریکہ میں ہے پرس میں ہے یوگنڈا میں ہے کہیں بھی ہے کوئی تو ہم سب کو چاہیئے کہ ہم ایک مسلے کے لیے اچھائی کا ذریعہ بان دیں تو پھر اللہ ہمارے لیے یہ دنیا بھی آسان کر دیا آخرت بھی اثر وائز یہ جس طرح کو کمران پاکستان کو پر میں نے جب سے دیکھا نہیں یہ اچھا خاصا مورد تھا تو میری دوست ایک مہمان آئی جیپان سے میرے پاس تو اس کو مقاعدہ دن کے مزار پر لیا گیا تو جا کے اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو سونے کا فنوس ہے اور یہ اس کو بتایا کہ یہ ہمارا فادرہ حضر نیشہ نے اس نے اتنی بڑی گالی تھی میں نے کہا یہ بیچ تو اتار کے یہ جو فنوس لگایا ہوا ہے اور یہ جو بندوں کا یہاں پھائے لگایا ہوئے ہیں تم نے ان کو بھی اٹھاو وہ بیچ کے وہ جو سونہ ہے اس کا پیسے سے فیکٹی لگا ہو وہاں یہ ایک ازار دو زار یا پائی سو یا سات سو بندہ کام کرے گا لوگوں کو روزگار ملے گا گورنمنٹ کو ٹیکس ملیں گے اور جو اس مرنے والے نے کہا تھا نا اس کے اوپر عمل کرو تو ہم وہاں جو بندوں کو پھائے لگائے ہوئے اکراچی میں یہ گنے پکڑ کے اچھا پڑ کے کھڑے ہوئے وہ ایک بات بھی ان کی معنی ان کو تم لوگوں نے ایمبلنس ہی نہیں دی جنہوں نے ملک بنایا تھا یہ کیا ڈرامی ہے اسے یہ ان کمرانوں کو اپر یہ ہماری عوام جو انہوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھ رو ایک ضرری ملک ہے اور پانچ دار سو اپر ہماتھا لیتا ہے ڈیٹھ سو روپے کے لئے خدا کا خوف کرو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان لوگوں کے اور نو سو دیاڑی ہے وہ بھی نہیں ملنا لوگوں کو کام جس لیے ان لوگوں سے لوگوں لگانا چھوڑ دو یہ تو گمراہ ہیں شرابی یا ذہنی یا سب انہیں کسی بات کا نہیں پتا اللہ کی طرف آجاؤں ورنہ مرے جاؤں چلو میں نے جو کچھ کہا اس میں کمکتائی ہوئی ہے تو اس کی معافی جاتا ہوں تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی پر ملکات ہوگی اسلام علیکم جی یہ تھے ہمارے چچو تو آپ نے سب دیکھا اور سنا ان کا تو اس سے نیسیت کریں آپ بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں مطلب کہ ہمیں بھی توجہ کرنے چاہئے اللہ کی طرف دیان کرنا چاہئے کسی غفلات میں باری ہوئی ہم تلو اگلیف یقی سات میلتے ہیں